السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو سوئی گیس کے کمپریسر کے بارے میں بتائیں گے اس کا سپیڈ کم نہیں ہو رہا تھا اپنا جو اس کا والیوم میں وہ کام نہیں کر رہا تھا اس کو کول کے دیکھتے ہیں اس کا سپیڈ ایک ہی جگہ پہ تھا کبھی جٹ ککا کے ہلکا سا سلو ہو جاتا کبھی ایک دم بند ہو جاتا تھا اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا سرکٹ لگا ہوتا ہے جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے کمپنی والے یہی سرکٹ لگا دیتے ہیں یہ سرکٹ اکثر مارکٹ میں ملنا مشکل ہوتا ہے اس کو ریپیر کرنا یہ بھی اتنا پائیدار نہیں ہوتا اس کی جگہ ہم پھر پین کا ایک ڈیمر لگائیں گے اسی سے اس کا سپیڈ کنٹرول کریں گے بہت ہی آسان اور زبردست طریقے سے اس کا سپیڈ کنٹرول ہوگا اور جتنا آپ کے ہاتھ میں ہوگا جتنا اس کو کم کر سکتے ہو بیلکل زیرو سے لے کے پل سپیڈ ٹک یہ والیوم کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم پیٹ کریں گے اس کی کنیکشن کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں دو تارے پاور سپلائی کی اور دو تارے کمپریسر کی ہیں پاور سپلائی کی ایک تار اور کمپریسر کی ایک تار کو ہم شارٹ کر لیں گے سلیو لگا کے اس کو کھاویے کے ساتھ تھانکہ لگانا لازمی ہے تاکہ اس میں لوزنگ نہ رہیں کیونکہ اس میں سپارکنگ کر ہو گئی تو اندر گیس بھی ہے تو یہ بہت رسکی ہے تو اس میں ٹانکہ لگانا بہت لازمی ہے ٹانکہ لگا کے اوپر سلیو یا سلوشن ٹیپ لگا دیں ایک تار ہمارے پاس پاور سپلائی کی رہ گئی ہے اور ایک تار موٹر کی اب بھی ان دو تاروں کو ہم دیمر میں لگائیں گے دیمر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو تاریں ہیں دیمر میں یہ دو پوائنٹ ہیں اس میں ترتیب کی کوئی بات نہیں ہے جو تار جس پوائنٹ پہ آپ لگا سکتے ہو وہ لگا سکتے ہو یہ دیکھ لے ایک تار کو پاور سپلائی اور دوسری ہم موٹر کی تار کو لگائیں گے یہ بہت ہی ازی اور آسان طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے اور دیمر کو واپس ہم پھر مشین میں پٹ کریں گے پٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی ترقی سے ٹیٹ کر کے اوپر کوئی کاغذ وغیرہ رکھ دیں تاکہ اس میں یہ اندر روم ہے نہ لیوزنگ نہ رہے اس میں یہ گلے کا پہ ٹیٹ رہے گا دیمر یہ دیکھیں گے اب ہمیں کاغذ کا ایک فیسس کو رکھ لیتے اسی طرح کوئی بھی کاغذ ہو اس میں یہ دیمر کی اوپر رکھ دیں تاکہ یہ پری سپیس جو نہیں ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے اوپر جو ڈکنا لگائیں گے اس کو ہم سلیکان لگائیں گے تاکہ اس میں لیک نہ ہو لیکج سوئی گیس کا کام ہے لیکج اس میں ختم کانا بہت لازمی ہے کیونکہ سپارکنگ کا یا کمرے میں یا کچن میں آپ اس کو چلا ہوگی اور یہ اس میں لیک ہوگا تو یہ بہت زیادہ رسکی ہے کیونکہ یہ چولے وغیرہ چولہ وغیرہ پہ آگی ہوتا ہے اور یہ لیک ہوگا تو پھر یہ بہت زیادہ دینجرس ہے لہٰذا اس کو اچھی طرح سلیکان لگا کے اس کی جو جائنٹ ہے اچھی طرح سلیکان لگا کے پھر اس کو پیک کرنا ہے بند کر کے اچھی طریقے سے اس کو ٹیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا جوڑ جو ہے اچھی طرح سے لگ جائیں انشاءاللہ اس میں لیک بھی نہیں ہوگا اچھی طریقے سے کام بھی کرے گا اس کو واپس جتنے بھی پیچ لگے ہیں وہ سارے پیچوں کو اچھی طرح سے ٹیٹ کر کے اس کو آپ چلا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ہم چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہی طریقہ ہے اس کو چلانے کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو میں اپنے رائے سے ہمیں اگاہ کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ یو دیکھنے کا شکریہ موسیقی